اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شفقت محمود اور آج ہم بات کریں گے پی پی ایک سو پچیس جنگ جی پی پی ایک سو پچیس جنگ یہاں پر چھ امیدوار میدان میں ہیں اور ان میں میاں آزم چیلہ یہ پی ٹی آئی سے ہیں میاں آزم چیلہ صاحب کمل افتخار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے یہ اور اس کے بعد کاری رفیق حیدری پاکستان رائے حق سے ہے ناصر چیلہ پاکستان پیپل پارٹی سے ہیں کرنر ریاض بلوج ازاد امیدوار ہیں یہاں پر درچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ سجادہ نشین سلطان بہو سلطان بہو کی گدی بہت زیادہ مشہور ہے جنگ میں اور یہاں کے جو سجادہ نشین ہے ان کا رجان جس کا کانڈینیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کا پرڑا ہمیشہ بھاری ہوتا ہے تو سجادہ نشین سابزادہ حبیب سلطان نے پی ٹی آئی امیدوار آزم چیلہ کی غیر مشروط حمیت کا اعلان کر کے ان کا پرڑا بھاری کر دیا ہے اب یہ تو دیکھیں گے الیکشن کے دن کی کیا ہوتا ہے دوسرا یہاں سابق ایم پی اے سردار افتغار پلوچ کی سابزادی کمل افتغار میدان میں ہے تو یہاں جو مقابلہ ہے وہ کمل افتغار پلوچ اور پاکستان مسلم لیگ نون سے اور میاں افتغار چیلہ پاکستان طریقہ انصاف سے الیکشن کے دن کیا صورتحال ہوتی ہے ہم آپ کو جلد اس سے بھی اگاہ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں تو ہم نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ وہاں پر کون کون الیکشن لڑ رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سب کر دے جلد ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ